نمسکار پرنیٹی کارنر میں آپ کا سفاقت ہے آج کی سب سے بڑی خبر رائستان میں مدان کی تاریخ بدل گئی مدان اب تئیس نومبر کی بجائے پچیس نومبر کو ہوا تئیس نومبر کو دیو اتنی گیارست اُس دن لاکھوں شادیاں ہوتی ہے خاص طور پر رائستان میں براتیں چلی جاتی ہیں ایک راجی سے دوسرے راجی ایک شہر سے دوسرے شہر اور کئی بیٹی والی بھی آج کل پیہا کرنے کے لیے بیٹی والوں کی شہر چلے جاتی ہیں تو چناؤ آیوگ نے راجنیتک دلوں سنگٹنوں ساماجی سنگٹنوں لوگوں کی بات سنی اور تاریخ دیس نومبر سے بدل کر پچیس نومبر کر دی اس سے نشیط طور پر جو گرابت آنے والی تھی مدان پرچیشت میں وہ اب شاید نہیں ہوگی پچیس نومبر تک لوگ ووٹ دینے کے اس میں آ جائیں گے لیکن یہ ضرور ہوگا کہ تیس نومبر کو جو شادیاں ہوں گی ان شادیاں میں پتیاشیوں کی حادری مست ہو جائے گی ایک ویدان سوال شریعت سے پچیس شادیاں ہیں پچاس شادیاں ہیں پتیاشی سے ہر شادی والا امید کرے گا کہ میرے گھر پہ آشیرہ دینیاں پر وہ دکھو اس لئے ان کی مشاکت بڑھ جائے گی پر یہ ایک لائجنگ کا افسر بھی ہوگا چناب پچار کے افسر بھی ہوگا شادی بھی ہمیں شامل ہو رہا میں آپ کو یاد دلان چاہتا ہوں کہ پینلٹی کارنر نے سب سے پہلے ہم نے اس بدے کو اٹھایا تھا نو اکٹوبر کو جس دن چناب کی تاریخ گوشی ہوئی تھی اسی طرح میں نے پینلٹی کارنر شروع کرتے وقت کہا تھا کہ دیو اٹنی گیارت ہے لاکھوں لوگ ووٹ نہیں دے پائیں گے اور نقصان ہوگا راجنیتک دلوں کا بھی کاس طور پر ان دلوں کا جہاں پر ہندو ووٹ پتیشت زیادہ پڑتا ہے ان کا نقصان ہوگا اور ایسا بڑا ساوہ ٹال کر شادی کا ساوہ ٹال کر چناب کی تاریخ بددان کی تاریخ خوتے ہونی چاہیے تھی آج وہ فلی بھوت ہو گئی ہماری بات ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کہا اس لئے والے کہ ہم نے شروعات کیا بیان چلایا راجنیتک دلوں کو جگایا راجنیتوں کو جگایا ساما جی سنیٹروں کو بتایا کہ اس مددے کو اٹھائیے یہ بہت جروری مددہ ہے اور تاریخ بدل دی گئی آئیے سب سے بہلے بتاتے ہیں ہم نے کیسے نو اکٹوبر کو اس مددے کو اٹھائیتا اور پہلی وی کینے تاریخ بدلنے کی تاریستان میں بیدان سواد چنانو کے لیے آچار سنیتہ لاغو ہو گئی ہے تاریخ گوشید ہو گئی ہے اور جو تاریخ گوشید ہو گئی ہے تیس نومبر اس کو لے کر ایک بیواد بھی کھڑا ہوا ہے دیو اٹھنی گیارس کے دن مددان ہو گا دیو اٹھنی گیارس ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے رائستان میں خاص طور پر جو دھرم پرائین ہندو ہیں برہمن بیشیت ان سبھی ورگوں میں ابود سوا مانا جاتا ہے دیو اٹھنی گیارس اور بے تہاشا شادیاں ہوتی ہیں چنانو آیوگ ایسے تو کوشش کرتا ہے جار جارا ووٹ پڑھیں کیسے پرید کیا جائے اس کے لئے اپائے کرتا ہے سب طرح کے ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں کہ یہ دن تال دیا جائے وہ دن تال دیا جائے ایسا نہیں ہو ویسا نہیں ہو جار جار لوگ مددان کرنے آسکے کیا کسی نے چنانو آیوگ کو نہیں بتایا کی راجستان کو لے کے یہ اتنا بڑا ساوہ ہے کی ہو سکتا ہے تری لاکھ لوگ شادیوں میں برست ہوں اور وہ ووٹ دینے ہی نہ جائیں سب سے بڑا نقصان اس کے باچپاہ کو ہونے والا ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ برامان ویشی سماج کے لوگ جو اپر کاشتر سوڑن ہیں ان کے لئے بہت بڑا ساوہ ہے تو ہم نے اس بات کو سب سے پہلے اٹھایا تھا چنانو کی تاریخ گوشید ہوتے ہی اسی دن پینلٹی کورنر میں اس کے بعد راجنے کی دلوں کو بھی سودھ آئی ساماجی سنگٹروں نے بھی اس مدیو کو ہاتھ میں لیا اور آج جب تاریخ بدل گئی 23 نومبر سے 25 نومبر ہو گئی تب سب ہی دلوں نے اس کا سواگت کیا آئیے سب کی پرتیقرہ دیکھتے ہیں دھنے واد چنانو آئیوگ بہت بہت دھنے واد دیو اٹھنی گیارس راجستان میں 30,000 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہے ایک ایسا تیوہار جن جن اس تیوہار کے ساتھ اپنے آپ کو سملیت کرتا ہے اس تیتھی کو آگے بڑھا کر مدان کے پرتیشت کو بڑھانے کی پوری گنجائس ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کی آواز تھی جس کو چنانو آئیوگ نے مانا میں دھنیواد دینا چاہوں گا ان کو کہ انہوں نے توریت اور اوچیت سمیہ پر اوچیت نینے لیا اچھی بات ہے دیکھیں مدان زیادہ سے زیادہ ہو یہ تو الیکشن کمیشن چاہتا ہے اور ہر پولٹیکل پارٹی یہی چاہے گی اس کے اندر اگر اس دن کوئی تیوہار آ رہا ہو یا پھر جیسے اس تیز کو ساوہ اتنا مہتوپونٹ تھا کہ اس میں شادیاں ہی شادیاں ہو رہی تھی تو لوگوں کے لیے اور مشکل ہو جاتا الگ سے سمیں نکال کے شادی کی تیاری ہوتی ہے بہت بہت چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو بہت بڑیا نرنے ہے میں اس نرنے کا سواگت کرتا ہوں اچھی بات ہے الیکشن کمیشن کو سمجھ آ گئی دے اٹھنی گیارس کو بہت بڑی تعداد میں شادیاں ہوتی ہیں راجستان میں اور پچیس تائک ڈیٹ کر دی گئے جنتا کے لیے چناؤں ہو رہا ووٹنگ زیادہ ہونی چاہیے یہ بھی ہم چاہتے ہیں ووٹنگ کا ہم تو کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ہم نے بھی یہ سوال اٹھائے تھے اور یہ بات الیکشن کمیشن تک پہنچی کیونکہ کانگریس پارٹی نے بھی الیکشن کمیشن کو پتر لکھے تھے اور یہ کہا تھا کہ دے اٹھنی گیارس کو چناؤں نہیں کرا کر آپ دے اٹھنی گیارس کے بات کرائیں الیکشن میں ڈیمانڈ سویکار کی گئی اور جنتا کی ڈیمانڈ کو سمجھا اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کا دھنے والا چناؤں کمیشن کے اس فیصلے کا بہت سواگت کرتا ہوں کہ راجستان میں جو ویدھان سوا کا چناؤں ہونے والا تھا وہ 23 نومبر کے پدلے اب 25 نومبر کو ہوگا چونکہ 23 تاریخ کو دے اٹھنی وکاندسی تھی جس ویے سے بہت سارے لوگ اس دن ووٹ دینے سے پنچی ترہ جاتے کیونکہ یہ دھارمک روپ سے سانسکت روپ سے ہمارے ہندووں کے لئے بہت بڑا دن تو میں چناؤں کمیشن نے جو سوچا کہ ووٹ کا ادھکار سب کو ملنا چاہے اور سبھی اس ادھکار میں استعمال کرے چلیے تو ایک بڑی بادہ تھی مددان کی پرچیشت کمرینے کی عاشنکہ تھی اس کا بھلا ہوتا یا اس کا بھلا ہوتا لیکن مددان زیادہ ہوگا تو لوگتنت کا بھلا ہوتا اس لئے چناؤں یوگ نے سمیہ رہتے اس کو تورید نیرنے لیا جیسے رائنزہ ٹھوڑ نے کہا اور ہاتھوں ہاتھ تاریخ بدل دی سبھی اس کا سواگت کریں گے جیسے رائے پر چین